سمندر میں ڈوبنے والے ٹائٹینک پہری جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والی ٹائٹن آبدوس کے تباہ ہونے کے بعد ارپتی تاجر نے دوبارہ ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے کا منصوبے کا اعلان کر دیا ہے گزشتہ سال چون میں امریکی سیہاتی کمپنی اوشن کیٹ کے آبدوس کے حادثے نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کی تھی جس میں معروف پاکستانی کاروباری شخصیات شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان داؤد سمیت اوشن کیٹ کے سی ای او سمیت پانچ افراد موت کا شکار ہو گئے تھے حال ہی میں اب ایک ارپتی کی جانب سے ایک بار پھر اس ایڈونچر والے سفر کو کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے امریکی ریاست اوہائیو سے تعلق رکھنے والے ارپتی لیری کارنر کی جانب سے بیس ملین ڈالرز کی سبمرین کو ٹائٹینک سائٹ پر لے جانے کا پلان بنایا کیا ہے ریل اسٹیٹ انویسٹر لیری کارنر کا کہنا ہے کہ وہ اور ٹوائٹن سبمرین فاؤنڈر پیٹرک لیے بارہ ہزار چار سو فٹ گہرائی میں موجود ٹائٹینک کے تباہ شدہ حصے کو دیکھنے کے لیے چاہیں گے لیری کارنر نے بتایا کہ وہ دنیا بھر میں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ سمندر انتہائی طاقتور ہے اور ساتھ ہی یہ شانتار اور پرلس مقام ہے جبکہ حقیقت میں انسانی زندگی تبدیل کر دینے والا مقام بھی ہے پیٹرک لیے کی جانب سے 20 ملین ڈالرز کی خطی رقم سے سمرین ٹائٹین ایبسیل ایکسپلوسف بنائی گئی ہے لیری کارنر نے امید ساہر کرتے ہوئے بتایا کہ پیٹرک لیے اس سابدوز کے ریزائن پر کئی دہائیوں سے کام کرتا رہا دونوں شخصیات کے جانب سے آیادہ کیا گیا ہے اور اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اس سفر کو بینہ کسی ثانیہ کیا مکمل کر لیں گے واضح رہے اس سے قبل دوہزار تیس میں اوشن گیٹ کمپنی کی ٹائٹین سمرین جون کے مہینے میں پانچ افراد کو لے کر ٹائٹینک کے مقام پر گہرائی میں جا رہی تھی کہ حادثے کا شکار ہوگی اوشن گیٹ کمپنی نے مالک سٹائٹیک انڈ رش کو ٹائٹین ابدوز سے متعلق متعدد بار خدشات سے آغا کیا گیا تھا لیکن انہوں نے ان خدشات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے رد کر دیا تھا ان کا انکشاف ایک ماہر کی جانب سے بھیجی جانے والی ایمیل سے ہوا تھا روب مکلم نے اوشن گیٹ کے سی او سٹائٹیک انڈ رش نے کہا تھا کہ وہ اپنے کلائنٹ کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور انہوں نے ابدوز کا استعمال اس وقت تک روکنے کا مشورہ دیا تھا جن تک اسے کوئی خودمختار ادارہ جانچ نہیں لیتا حادثے کا شکار ہونے والی اوشن گیٹ کپنی کی ٹائٹن نامی ابدوز کو کار فائبر سے بنایا گیا تھا اور یہ سمندر میں صرف تین سو میٹر کی گہرائی تک جا سکتی تھی اور ٹائٹائنک کے ملبے تک پہنچنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی ٹائٹن ابدوز کے حادثے میں پاکستانی کاروباری شخصیہ شہزادہ داؤت اور ان کا انیس سال کا بیٹا سلمان داؤت بھی جہاں بک ہو گئے تھے سلمان داؤت سٹریٹ گراج یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور اس کی خولہ عثمہ داؤت کے مطابق سلمان سفر پر جانے سے گبراتا تھا لیکن اپنے والد کو خوش کرنا چاہتا تھا اس لئے سلمان اپنے والد شہزادہ داؤت کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا تھا ٹائٹن کی تباہ ہونے کے بعد پرائیویٹ آپ دوستوں کی سنت کو خوصا نقصان اٹھانا پڑا تھا تاہم لیڈی کورنر اور پیٹرک لیے امید کرتے ہیں کہ ایک کامیاب سفر اس سنت میں دلچسپی کو دوبارہ بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوگا ٹائٹن حادثے کے بعد اوشن گیٹ کمپنی نے اپنے آپریشن محتل کر دیئے اور بہت سے دوسری فارمز نے بتایا ہے کہ ان کی فروت میں نمائیاں کمی ہوئی ہیں پیٹرک لیے اور لیڈی کورنر اس سے قبل دوہزارے قسم مغربی بہر الکار کی تہہ میں موجود دڑاروں کو دیکھنے کے مشن پر بھی ساتھ گئے تھے تقریبا 36000 فٹ پر موجود یہ دڑاریں سمندری تہہ کا سب سے گہرا مقام ہیں واضح رہے کہ سمندر میں آپ جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنا ہی آپ کے اوپر موجود پانی آپ کو دباتا ہے یہ واضح نہیں کہ ٹائٹن عبدوس کے پھٹنے کی اصل وجہ کیا تھی لیکن مہارین کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ عبدوس کے بیرونی دھانچے میں معمولی سی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے ستھ سمندر پر محسوس ہونے والے دباؤ کو ون ایٹموسفیر یا تقریبا 6.6 کلو گرام فی مربع انک دباؤ کہا جاتا ہے پانی کے گہرائی کے ہر دس میٹر کے بعد یہ دباؤ دگنا ہو جاتا ہے لہٰذا 3000 میٹر کی گہرائی میں جہاں ٹائٹن عبدوس دباؤ ہوئی وہاں پانی کا دباؤ ستھ کے دباؤ سے تقریبا 300 گناہ زیادہ تھا ٹائٹنک کا ملپا اس مڈ ڈائل زون میں بڑا ہوا ہے جسے بازابتہ طور پر بتلیجک زون کہا جاتا ہے جو 3300 فٹ سے 13100 فٹ کے درمین واقع ہے یہاں کا درجہ حرارت تقریبا 4 ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے اور دباؤ ستھ سمندر سے کم از کم 100 گناہ زیادہ ہے بہت کم جاندہ ریسے ہیں جو اس گہرائی میں زیادہ رہنے اور انتہائی دباؤ اندھیرے اور سردی سے بچنے کے قابل ہیں اور جب انہیں ستھ پر لائے جاتا ہے تو وہ جلد ہی مر جاتے ہیں